ہاتھوں میں پہنا جانے والا سب سے قیمتی پتھر پکھراج ہے اس کے سب سے قیمتی ہونے کی وجہ بھی رہی ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں لاتا راج ہے دیکھئے جانئے کہ کیسے پکھراج پتھر کی رنگت جیسے جیسے گہری ہوتی چلی جائے گی ویسے اس کی تاثیر اور قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی پاکستانی ہو افریقر ہو سینون غیوں بینکوگ دیکھئے کون سی پتھر پکھراج کی آپ کو راس آئے گی آپ تک پہنچیں گی ہر ہر بات وہ بھی پوری پوری سچائی کے ساتھ میں ڈاکٹر فہاد عرطانی روشنی والا آپ کا روحانی مولیج آپ کا روحانی استاد from roshni center.com اسے یلو سفائر کہتے ہیں جتنا زیادہ اس کا رنگ سنہری ہوتا چلا جاتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ آپ کے نصیب کو چمکانے کے کام آتا ہے ہمیشہ یار رکھیں کہ پتھروں کا استعمال سنت سے ثابت ہے اور اس کا ذکر بیشک قرآن پاک میں بھی آیا اسی لیے ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی بھی جیس کسی کو بھی کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی پکھراج کی رنگت کے بارے میں تو تھوڑا سا بات ابھی ہم کر چکے لیکن اب ہم بات کریں گے کون سا پکھراج اصلی اور کون سا نقلی کون سا ملک کا پکھراج ہے سب سے اچھا سب سے بہتر سب سے بہترین کہاں کا پکھراج ہے ہمیشہ اس دنیا میں کوئی بھی جیس خریدے سے پہلے اچھی طریقے سے دیکھیں جانچے اور بڑھ گئیں تاکہ آپ صحیح چیز تک پہنچیں اور آپ تک صحیح چیز پہنچیں تاکہ اس پتھر میں جو فائدہ اللہ رب العظم نے رکھا ہے وہ آپ تک پہنچیں پہلی بات ہاتھ کی ہدیلی پر رکھنے سے پکھراج پتھر آپ کو کسی بھی پتھر سے زیادہ وزنی اور بھاری محسوس ہوگا ایسا اس لیے ہے کہ یہ پتھر اپنے اندر وزنی اور شفائی تاثیر رکھتا ہے اور اگر اس لیے پکھراج پتھر کو ہاتھ میں رکھے مٹی بند کر لیں تو یہ آپ کو گرم محسوس ہونا لگے گا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پکھراج پتھر اپنے پہننے والے کو پہچانتا ہے اور اپنے پاس اپنے ساتھ رکھنے والے کی حرارت کو اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے پکھراج پتھر کبھی بھی بہت زیادہ کرسل گلیریس چھیشے کی طرح آر پار دکھنے والا نہیں ہوتا پتھروں کو چیک کرنے کا ایک رائش طریقہ ہے کہ اسے دودھ میں دال کر ایک رات کے لیے رکھ دیتے ہیں اگر ایک رات کے لیے دودھ کے اندر خالص پکھراج رہے گا تو صبح تک ہوتے ہوتے یہ قدر تھوڑا سا دودھیا ہو جائے گا یعنی کہ اس میں بادر نظر آئے گی ٹرانسپرینسی اس کی تھوڑی سی کم ہو جائے گی لیکن پھر تین دن کے اندر اندر یہ پکھراج اپنی صحیح رنگت کی طرف دوبارہ لوٹ جائے گا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پکھراج پتھر تھا یہ اصلی ہے اس کے علاوہ ایک پتھر ہوتا ہے من کا جسے معنی کا نہیں کہتے ہیں یہ نکلی پکھراج ہوتا ہے یہ پکھراج کی نہیں بلکہ نکلی پکھراج کی سب سے ہلکی کوالیٹی کہلاتی ہے اور اب ہم جلتے ہیں اصلی پکھراج کی تلاش میں بینٹکوک کی سرزمین پر یہاں ملے گا ہمیں شہد کے قرر کا پکھراج یعنی کہ ہنی صفائر ہنی صفائر کی ایک خوبی ہے کہ دوب پر رکھنے سے یہ اپنی خوبصورتی زمین پر منتقل کرتا ہے یہ بتر اپنے پہننے والے کو پوری صحبت سے بچاتا ہے صحیح فیصلوں کی طرف لے کی آتا ہے اور نظر کو اور ذہن کو تیز کرتا ہے یہ شیطانی کاموں سے بچاتا ہے اور پورے کاموں سے بچا بچا کر یہ سیلف ڈسیبلن کی طرف نکراتا ہے اب چاہے اپنے نام کے حساب سے آپ کو پتھر نکلوانا ہو یا دعا میں اپنا نام دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھے بیٹھے شامل کروانا ہو یا پھر اپنا کوئی مشکل سے مشکل سے مشکل مسئلہ دی ہم تک پہنچانا ہو تو پھر جائیے کمیٹس میں جا کے تفصیل کے ساتھ جو بھی دل میں آئے جو کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ لکھتے چلے جائیے یا پھر واتس ایپ کے نمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیے آپ کو اپنی روحانی بیماریوں سے نکلنے کے لیے اب نہیں کرنا پڑے گا مزید انتظار ملے گی شفاہ انشاءاللہ چاہے کوئی ہو کتنا بھی بیمار پکراج بطر کا استعمال ہزاروں سالوں سے کیا جا رہا ہے پہلے اسے گرو رتنا پشپاراگ پیٹ مانی اور گرو پریہ کے نام سے پکارا جاتا تھا جسے اب دنیا چپرر سٹون اور یلو سفائری کے نام سے پہچانتی ہے اور ہم اس اللہ رب العزت کی خوفصورت تقلیق کو پکراج کہتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں اصل پکراج کی دلاشت میں سیلون یعنی کسری لنکا یہ گولڈن سنہرے پکراج کہلاتا ہے یہ دنیا کے اندر پکراج کی سب سے بہترین قسم کہلاتی ہے پکراج کی یہ قسم قلب کو قضی کرتی ہے یہ پتھر بڑے فیصلے کرنے کے لیے بڑا خوصلہ اور طاقت دیتا ہے خاص طور پر جو لوگ تارین کے پیشے کے ذریعے سے خود کو اور دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے پتھر مشرع راہ کی طرح مددگار ثابت ہوتا ہے برازیل سے نکلنے والا جو پکراج پتھر ہے وہ سیلون کے پتھر سے ایک درجہ بہتر ہے اور میکسکو سے نکلنے والا پکراج سری لنکن پکراج سے ایک درجہ نیچے کہلاتا ہے ہمیشہ دعا کرتا ہوں گے یار ابو لحزت سے وزب اشس کو بیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شبابیں تو نے میرے ہاتھوں میں لکھی ہے جائے کمیٹس میں جائیے ہزار لوگوں کے طرح جا کے اپنا نام اپنے مسئلے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ آپ بھی لکھوائی اور اگر روشن سینڈر کی ان ویڈیوز کے ذریعے سے سالہ سال سے آپ کو فیض فضل کرم مل رہا ہے تو ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائی جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے پھر آتا ہے ایک بشرے کی پکراج جو کہ سفیدی مائل زرد رنگ کا ہوتا ہے یہ بے رنگ پکراج کہلاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے مغربی پکراج اس درجے کے اندر اس کیٹیگری کے اندر زرد رنگ سے اوپر کے سارے ہی پکراج آ جاتے ہیں اصلی پکراج کی تلاش میں اب ہم تھوڑا آگے اور بڑھیں گے اور اب چلیں گے ہم افریقہ افریقی زمین تھوڑی سے گرم ہے نا اسی لیے وہاں کا پکراج بھی تھوڑا سا سرکھی مائل ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا سا حدد والا ہوتا ہے اسی لیے یہ شدید روانی بیماریوں کی علاج میں کام آتا ہے اس پتھر کو پہننے والے کو اپنے پاس اکتنے والے کو غیبی امداد ہر لوگ اپنے پاس اپنے ساتھ محسوس ہوتی ہے پھر چاہے حاصلوں کا حسد کتنا بھی زدہ ہو چاہے جادو دونا بھی آ جائے راستے میں آپ کے رکاوٹ دالنے کے لیے یعنی کہ کوئی بھی روانی بیماری ہو اس پتھر کی تاثیر کی آگے ٹک نہیں پاتی ہے اپنے نام کا صحیح پتھر پانے کے لیے ہم نے کیا ہے انتظام آپ کی صحیح تاریخ پردائش کے مطالب آپ کا پتھر آپ تک پہنچانے کے لیے کیونکہ جو روشتی سینڈر سے رابطے میں رہے گا وہ بے چک اندھیروں سے نکلے گا اور فائدے میں رہے گا ہمیشہ یاد رہی کہ جب کبھی بھی آپ کو اندھیر سے نکل کے روشتی میں آنا ہوگا آپ کو بس ایک مرتبہ روشتی سینڈر کا نمبر ملانا اور جو نکلتا ہے پتھر ترکی کی سرزمین سے وہ چھپی ہوئی پیوشیدہ بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے اور پھر یہ پتھر آپ کی اس چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی بیدار کرتا ہے جو بیماریاں آپ کی جسم میں جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں انہیں جڑ سے نکال کر باہر کرتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی جارب اصل پتھر فکراج کی تلاش میں پاکستان نے پرانے دیسی طریقے سے پتھر نکالنے کے لیے ہاتھوں سے پتھر کی پہاڑ کی کٹائی کی جاتی ہے پہلے بڑی ہی مہارت اور کوبی کے ساتھ ان پتھروں کو تلاشا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان پتھروں کو تلاشا جاتا ہے پاکستان نے پایا جانے والا پکراج پتھر اپنی کوبیوں اور صلاحیتوں میں اور اپنی کولیٹیز کے اندر دنیا کے کسی بھی پکراج پتھر سے بہتر ہے خاص طور پر مردان، سوات اور پیشاور کے پتھر پوری دنیا میں بے مثال اور لا جواب سمجھے جاتے ہیں جب کوئی شخص یقینتی پتھر زیبتن کرتا ہے اور پہنے والے کے ہاتھ پر جب سورج کی شوائیں پڑتی ہیں تو اس پتھر کا عکس تاثیر بن کر اس شخص کو توانائی دیتا چلا جاتا ہے اور اس پتھر کی توانائی کی صلاحیت انسان کی صلاحیت کو بڑھاتی چلے جاتی ہے پاکستان میں ہی ملنے والا ایک پتھر گلابی پکراج کہلاتا ہے اس پتھر کی قیمت لاکھوں روپے پر کیرٹ ہوتی ہے کیونکہ پوری دنیا کی نظر اس گلابی پکراج پر ہوتی ہے اسی لیے یہ گلابی پکراج آسانی سے دیکھنے کو بھی نہیں ملتا بس ہمیشہ میری دعا آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ کے نصیبوں میں پڑھے ہوئے پتھر اللہ رب العزت درود پاک قصد کے ہٹا دیں پھر آپ کی ناکامی کامیابی بن جائے آپ کی اور آپ کی گربت امیری میں بدل جائے تندستی سخاوت میں ہے اور آپ کی زندگی میں جو رات کام دے رہا ہے اس میں روشنی نور بن کے چمکے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر وارے کرم وارے فضل والی باتیں ہمیں ایک دن سے پہنچانے والا بنا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن سے پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پہلانے والا بنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ